موسیقی ہوش کے ناخن لیے اور اس کو دھکا مار کے اسمبلی سے باہر نکالا تو جا کے پاکستان ٹیمپریریلی بچ گئی ہے کب تک بچے گا یہ کچھ کہنے سکتے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 3 to 1 وائپ رو ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو مہنگائی کے ماروں کے لیے ایک اور بری خبر ہے حوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے بجلی پھر مہنگی کر دی گئی ہے بری خبر بری خبر بری خبر بری خبر بھائی دن کا آغاز بھی سکتے ہیں ایفتتہامی ملے گا جس بھی نیو چینل پر دیکھو ہر چینل پر مہنگائی کے چرچے ہیں اور جیسے تیسے کر کے کوئی اچھی خبر آ بھی جائے پاکستان کو چین سے دو اور اب 30 کروڑ ڈالر خرض کی رقم محصول ہو گئی ایفیو مومنٹس لیتر ایف نے پاکستان کے لیے ایک اور کڑی شرط رک دی پاکستان کو چین سے کرزہ لینے سے روک دیا روک دیا ایسی ہے کیا کریں پاکستانیوں کی پھٹی 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 ہے پیٹرول ڈیجل بجلی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کا دولر تک کدام آسمان چھو رہے ہیں عوام کا بینڈ پچ گیا ہے یہ اچھے الفاظیوں نے کیا ہے یا گزارہ کریں گے دونوں میں سے ایک کام کریں گے ملک کو آگ لگا تو میرا بچے نے تمہیں خود آگ لگا تو غریب آدم کیسے کھائے گا غریب آدم کیا کہ زہر کھا لے یہی یہی فیلی بیس رکھتا ہے بھائی ایک طرف پاکستانی نیتا جو ایاسی کی زندگی کات رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستانی آبام جن کو اتنا تیل ملنے کی رہا جتنا ان کا نکالا جا رہا ہے بھائی پاکستان میں مہنگائی کا عالم یہ ہے 24 گھنٹے میں مہنگائی اور اس کے آگلے 24 گھنٹے میں اس کے آگلے 8 گھنٹے میں اس کے آگلے 8 گھنٹے میں 22 گھنٹے اور ادھر پاکستانی آبام مجھے محف کر دے اب لوگ سارے مجھے چھٹی دے دے میں اس دنیا سے چھٹی جاتا ہوں آخر پاکستانی آبام کرے بھی کیا اب تو انہوں نے خود ہی کہنا اسٹیات کر دیا ہے بھائی سب کے بیچ پاکستان کی اسٹیتی یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف سہواز شریف سرکار مہنگائی کا جمعیدار کٹورہ خان کو بتا رہی ہے اور دوسری طرف کٹورہ خان اور اس کے چمچے سہواز شریف کو بھائی ان دونوں پارٹیوں کی مہنگائی کو لے کر بھکچو دی وہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہو نہیں نہیں میری گلتی ہے نہیں میری گلتی ہے نہیں میری گلتی ہے یہی حالت ہے ان دونوں نیتاؤں کے سمرتگوں کی بھی ایک طرف سہواز شریف کے سمرتگ مہنگائی کا جمعیدار پچھلی حکومت یعنی کٹورہ خان کو بتا رہے ہیں بس اس کی امران خان کی مہنگائی ہے یوں بھی ہو رہا یہ امران خان نہیں کی ہے امران خان کے سپورٹر کہتے ہیں اور بھائی دوسری طرف کٹورہ خان کے سمرتگوں کا ماننا ہے یہ گنجا خاندن جتنا بھی ہے یہ پہلے چور لوٹ لوٹ کے لے گئے مہنگائی تو سباز شریف نہیں کر رہا سباز شریف کی سرکار کے دوران پیٹرول پرائز بڑھنے پر کہہ رہے ہیں پس ہم آج گاڑی بیچے ہیں مر گئے سائیکل بیچنے کے بعد گاڑی لینے کی خوشی تو میں نے اکثر لوگوں کے چہرے پر دیکھی ہے لیکن گاڑی بیچ کر سائیکل لینے کی خوشی بندے کے چہرے پر پہلی بار دیکھ رہا ہوں مزایا اور جیسے ہی سائیکل کی ڈیمانڈ کی خبار پاکستانی سائیکل بیچنے والے بندوں سائیکل میں کی ہوگی سائیکل کی دھکان کے مالک سائیکل بیچنے والوں نے اپنا پرموشن کرنا تک شروع کر دیا ایک دفعہ بس سائیکل لے لیں پڑھول کی ضرور نہیں ہے سائیکل بھی چلاتے جائیں ایکسرسائز بھی ہوگی آپ کی اور الیکٹرک سے آپ کی سائیکل بھی چلے گی لیکن اس سب کے بیچ اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ ہے گریب آبام بھائی آپ ایسا سمجھ لو گریبت کے لیے تو ستیا ناز ہی ہو گیا یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دو وقت کا کھانا تک نہیں ہے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر کام چلا رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا پاکستانی آوام خود بول رہی ہے مجبور کر رہی ہے روزے رکھنا ہم تو روزے رکھ لے دیں بھائی سچا تو سواب کا سواب ملے گا اور جن کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں وہ دوسروں کا چُرا کر کھا رہے ہیں میں بھیگ رہا ہوں ہاں بھائی یہ بات ایک دم سچ ہے پورو پاکستانی کرکیٹر کامران اکمل کا کسی نے بکرا ہی چُرا لیا جو پاکستانی میڈیا میں آج کل سب سے بڑا ویسے بنا ہوا ہے کرکیٹر کامران اکمل کا بکرا گھر کے باہر سے چوری ہو گیا ہے مطلب بھائی یہ کیا چُتیا پا ہے بکرا چوری کو پاک میڈیا نے اتنا بڑا ایسو بنایا ہوا ہے جیسے بکرا نہیں اور جو ان کے ملک کے اصلی چور چور ہیں ان کے خلاف پاک میڈیا کوئی مورچہ نہیں کھولتا اب بھائی یہ مت سوچنا کی موجودہ سرکار ہی چور ہے کیونکہ اب تو پاکستانی لوگ خود بول چکے ہیں اور بھائی حیرانی تو مجھے اس بات کی ہوتی ہے جہاں اندیسوں میں سرکار ہیں اپنے دیس میں سوپر بائیک سوپر کار سوپر کمپیوٹر لانے کی بات کرتی ہیں وہی پاکستانی سرکار لاتی ہے سوپر ٹیکس اور سوپر ٹیکس کا پرنام سوپر ٹیکسے سنتے بند ہو جائیں گی بیروزگاری بڑے گی سینکڑوں فیکٹرییاں بند ہونا شروع ہو گئے ان کا بس چلے نا یہ ہوا پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں جو حالات آج سری لنکا میں بنے ہوئے ہیں بس تھوڑا پانی اوپر اور جانے کی دیر ہے جلد ہی پاکستانی آوام بھی سری لنکا لوگوں کی طرح پاکستانی سنسد میں خوش کر فوٹو ویڈیو سیئر کرتی نظر آئے گی کیونکہ کٹورا خان تو خود چاہتا ہے کہ پاکستان کے حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہوں اور آوام موجودہ سرکار پر دھابا بولنے گھر سے نکلے تاکہ کٹورا خان اور اس کے منتریگر پھر سے ستا کا سکھ بھوگ سکے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سری لنکا نوام غیرت مند قومے ہیں مطلب ان کے حالات خراب ہوئے نا تو وہ لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں یوکے میں حالات تھوڑی سی اکانومی گریس پرائسز انرجی بلز پڑھیں ہیں وہ لوگ سڑکوں پہ آگئے جرمنی میں فرانس میں انجینئرز نے سٹرائک کی تھی آپ کو یاد ہوگا یلو کوٹ سٹرائک تھی تو وہ غیرت مند قومے بھئی قومے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے ٹیکس پر پڑھنے والے لوگ ہیں اور ہمی کا بینڈ بجائی جا رہی ہیں پاکستانی وہ قوم ہے کہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں کڑھتے رہتے ہیں گالیاں دیتے رہتے ہیں آگے پروٹیسٹ نہیں کرتے اور اس سے پھر ان کی حمد بڑھ جاتی ہے اب فور ایکزمپل خان صاحب نے چار سال زلالت کی ملک کی ایسی تیسی پھیر دی اور جیسے ہی وہ نکلا وہ پاک صاحب ہو گیا اس نے تو کچھ کیے ہی نہیں آپ کسی بھی یو تی اے کو پکڑ لیں وہ تیس سال کا سب کچھ گنوائے گا نہ وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مہنگائی کی بات کرے گا یا ملک کھانے کی بات کرے گا نہ وہ خان صاحب کی بات کرے گا کیونکہ وہاں پہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں رائٹ مین فور رائٹ جوب یہ والا فارمولہ پاکستانی کرنا شروع کر دیں ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے ہم نے یہاں پہ وزیر سائنس اس کو لگایا تھا جو وکیل ہے چالی ڈگری پہ اور وہ بندہ جو اپنی جوب چھوڑ کے یہاں پہ پی کل آئی کے لیے آیا تھا پاکستان کیڈنی لیور ٹرانسپارٹ کے لیے ہسپٹل کے لیے آیا تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ تنخواہ لیتا تھا وہ یہاں پہ آکے اس نے کام شروع کیا تو عدالت نے اس کو خاجی اسے کیوں بھولایا ہے اس کو اتنے پیسے کیوں دے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اپنا اپریس کرو گے انہیں سپریس کرو گے تو وہ بھائی باہر جانب پسند کریں گے اور اس وقت حال بھی یہ ہے کہ مجورٹی آف پاکستانی یوتھ جو ہے وہ ان کو اپنے ملک میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہم سب ایمن کہ ہم میں بھی اور ہمارے بہت سارے یار بیلی بھی جو ہیں وہ اس ملک سے اب جانا چاہتے ہیں ہم فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی کا بھی فیوچر سیکیور نہیں ہے چاہے وہ بندہ سرکاری نوکری کر رہا چاہے وہ پرائیویٹ کر رہا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کل کونسی پولیٹیکل آگ لگے اور ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ملک کریش ہو جائے گا ہم اس لئے اپنا فنڈا کلیر رکھتے ہیں دماغ کا ہمیں پتہ ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں احمقوں کی جنت میں نہیں رہتے ہیں ہم ریالیٹی کو فیس کرتے ہیں ہم اس ریالیٹی پہ ہم چاہے ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں یا کسی پارٹی کے خلاف ہوں ہم اس کو بولنے سے ڈرتے نہیں ہیں ریزلٹ بعد میں دیکھا جائے گا ہم پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں اس کا تو رائٹ ہے نا ہمیں پیسفولی پروٹیسٹ کرتے ہیں کوئی میڈیا یوز کر لیتے ہیں تو کیا کریں یار حالات ایسی نہیں ہیں چلیں بارال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ہم سکتے ہیں